اسلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ایک دوست نے کوشن کیا تھا کہ آپ پیجن فوسٹرنگ ایک کے اوپر بات کرو یعنی کہ فوسٹرنگ ایک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک کبوتر کے انڈے اٹھا کے کسی دوسرے کبوتروں کے نیچے رکھتے ہو اور پھر بچے پلواتے ہو تو اس پروسیجر کے بارے میں تھوڑا ڈسکیس کریں اپنا پوائنٹ اف یو دیں تو اس پوائنٹ کے اوپر میں یہی بات کروں گا کچھ میرے سامنے چیزیں ہیں ان کو بھی لے کے آوں گا کہ ایک تو یہ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ماننا ہے کہ اگر ہائی فلائر کے انڈے آپ لیتے ہو اور وہ کسی چوگی کبوتر کہلو یا فینسی برز یا وہ برز جو بچے پال کے ہمیں دیتا ہے دیکھیں اب ان کے نیچے بچے پلواؤ تو اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ بچے خراب ہو جاتے ہیں پھر وہ ہائی فلائر کے بچے نہیں رہتے وہ خراب ہو جاتے ہیں اس کے متعلق تھوڑا سا ڈسکرس کروں گا پلس جب آپ ایک مادی کے انڈے اٹھا کے دوسروں کے نیچے چلاتے ہو دوسرے جوڑوں کے نیچے اور بچے پلواتے ہو تو آپ کو کتنے انڈے چلانے چاہیے کتنے چلاو تب تک حطرہ نہیں ہے اور کیا کرنا چاہیے تو اس کے اوپر ڈسکرس کروں گا پیجن فونسرنگ ایگ میں جب ہمارا ایک جوڑا ہے فارزمپل ہمارا ایک ہائی فلائر ہے یہ لو فلائر ہے یہ ایک اچھا ریسر پیر ہے تو اگر ہم نے اس کے بریڈ کو بڑھانا ہے اس کے بچوں کو آگے ایکسٹینڈ کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی بچے مل جائیں تو یہ میری ایڈوائز ہے کہ آپ جو ہے ایک نمبر ون میں تو سمپل طریقے کو بیسٹ کر سمجھتا ہوں یعنی کہ وہ طریقہ جس میں آپ نے برس خود ہی انڈے دے گا بچے نکالے گا وہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ ایک فیمی مادی انڈہ دینے کے بعد پھر بچے نکالتی ہے اور بچے نکالنے کے بعد بچہ بڑا کرتی ہے دو مہینہ کے اندر ٹھیک دو مہینے کے بعد وہ دوبارہ انڈے دینے کے قابل ہوتی ہے یعنی کہ اس کو منیموم ٹو منت کا ٹائم فریم چاہیے ہوتا ہے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست لالش کرتے ہیں کہ ہمارا مین بریڈر کہ وہ ہوتا ہے اس کے زیادہ سے زیادہ بچے لیے جائے تو اس میں کیا نقصان ہوتا ہے وہ مادی انڈے دیتی ہے انڈے چلا دیتے ہیں دوبارہ انڈے دیتی ہے پھر چلا دیتے ہیں اور اکثر تیسی دفعہ انڈے دیتی ہے تو پھر چلا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح وہ ایک ٹائم پر چھے چھے بچے پلواتے ہیں کچھ لوگ تو اس سے بھی زیادہ لے کے جاتے ہیں اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں تو یہ انتہائی زیادتی ہے ان کو بوتریوں کے ساتھ فیمیلز مادیوں کے ساتھ ایسی مادیاں اکثر جو ہے نا ایک سے دو جول یا تین جول جب انڈے دیتے ہیں تیسری کے بعد اتنا اس میں کیلشیم یا ویٹامین دیفیشنسی ہو جاتی ہے موانڈ ڈی تھی کی دیفیشنسی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ مادیاں پاؤ کے بال نہیں کھڑی ہو سکتی یہ کیلشیم ڈیفیشنسی سے ماری جاتی ہیں یا تھرڈ ٹائم انڈے نہیں دے پاتی تو میرا یہ ماننا ہے اگر فرسٹ آف حال تو آپ یہ کام نہ کرو سیکنڈ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ کی مجبوری ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میسیمم دو دفعہ یہ کام کرنا ہے فرسٹ آف آپ کی مادی انڈے دیتی ہے انڈے دینے کے بعد آپ اس کے مادی کے انڈے اٹھاتے ہو اور اپنے کسی فرسٹر پیئر کسی دوسرے جوڑے کے نیچے رکھ دیتے ہو اور اس سے بچے پلوانے کے لیے شفٹ کرتے ہو تو پہلی جگہ کے مادی کے نیچے ایسے گندے انڈے رکھ دو تاکہ وہ اترے دن کم بس کم پیس دن بیٹھی رہے تاکہ وہ اس کو جو ہے نا پہلے انڈے دینے کے بعد اس کی بارڈی واپس منٹین ہو جائے اس کو مطلب آپ نے گیپ دینا ہے یہ لالچ نہیں کرنی کہ انڈہ دیا ایک ہفتے کے اندر اٹھا کے رکھ دیا اور دوبارہ مادی کو انڈے دینے کے پیچھے لگا دیا پھر دس بارہ دن میں دوبارہ انڈے دے رہی گی تو پندرہ دن میں دوبارہ انڈے دے رہی گی تو اس کے بس کی بات نہیں ہے لیکن وہ مادی ہیں جو بڑے کاتھ کٹھی ہیں یا اس میں کیچم کی تعداد اچھی ہے وہ تو دے لیں گے لیکن یہ زیادتی ہے اس لئے یہ کام نہیں کرنا اگر کرنا بھی ہے تو بیس ایک دن کا وقفہ ڈال دیں کبوتری کو انڈوں کے نیچے گندے انڈوں کے نیچے بٹھا دیں اس وقت بیٹھیں گے جب تک وہ انڈے وہ مادی سمجھ جائے گی بیس ایک دن کے بعد کہ بچے نہیں نکلنے والے وہ اٹھ جائے گی جب وہ اٹھ جائے گی تو آپ نے وہ انڈے اٹھا کے ضائع کر دینے اور پھر دو تین دن پانے دن مادی نئے انڈوں کی تیاری کرتے کرتے دس دن کے بعد وہ دوبارہ انڈے دے دی گی تو اس وقت کم ایک مینے کا گیاب مل جائے گا پھر آپ نے ان کو جو انڈے نکلتے ہیں وہ اسی کے نیچے پلوانے ہیں ان کو دوبارہ آگے نہیں چلانا ٹھیک ایک دفعہ آپ انڈے دو چلا دو دوسری دفعہ اس مادی سے خود اس کو بچے پال لیں دو میرے صاحب سے چار بچے لے لو تو اس میں آپ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی نقصال نہیں ہے دوسری طرف جو لوگ ایک ہی ٹائم کے اندر انڈے لیے چلا دیے اور پانچ دن کے بعد مادی نے پھر دس دن کے اندر پھر دوبارہ انڈے دیے پھر چلا دیے پھر تیسری دو بجا پڑنے دیتی ہے تو ایٹی فائی پرسنٹ دک ایسی مادی ہیں دوبارہ جو ہے وہ انڈے نہیں دے پاتی ہے تو تیسری جو اندر ہی پھٹ جاتی ہے وہ انڈہ اندر ہی پھٹ جاتا ہے باہر نہیں آتا یا انڈوں پہ آتی ہے لیکن مادی سروائیو نہیں کرتی وہ کلشم ڈیفیشنسی ہائی لیول کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے مادی ٹانگوں کے بل گر جاتی ہے اور ایک دو دن کے اندر ہی مر جاتی ہے لہٰذا یہ اس کی میں گلتی ہے اس کو بوتر کی نہیں ہے کوبوتری کی نہیں ہے یہ گلتی آپ کی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس لیے کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے برس کے انڈے اتنے لو لالچ اتنے رکھو جو آپ میری پر دو جولیں لے لو ایک جول اس سے خود پلوال اور ایک آگے چلا اس سے زیادہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے دوسری چیز جو ہم بچے چلاتے ہیں آگے کسی دوڑے کی نیچے بچے پلواتے ہیں تو اکثر ہم فینسی کی نیچے رکھ دیتے ہیں یا ایسے وہ کبوتر جوڑے ہوتے ہیں جو ہمارے کام کے نہیں ہوتے ہیں بچے پلواتے ہیں تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کچھ لوگوں کا ایک تاثر ہے کہ ہائی فلائر کا بچہ اگر کسی چوگی کبوتر یا ایک فینسی برس کے نیچے رکھ دیا جائے تو اس کی صلاحیتوں میں فرق آ جاتا ہے وہ ہائی فلائر ہی رہتا تو یہ ایک اچھی ایک بات سننے میں آپ کو اکثر ملی ہوگی تو اس پر میرا ایکسپیڈنس یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ جو حصلت ہوتی وہ چینج ہی ہوتی ہائی فلائر کا بچہ ہائی فلائر ہی نکلتا ہے لو فلائر کا بچہ ہے تو وہ لو فلائر ہی بنے گا اور اگر ریسر کا بچہ ہے تو کسی ہائی فلائر ہی نچے انڈے رکھو گے تو وہ ریسر ہی بنے گا تو اس طرح انڈے چینج کرنے سے اس کی حصلتوں میں فرق نہیں آتا وہ بڑھا ہوگے وہی کام کرے گا جس بلڈ لائن میں سے وہ تھا لیکن ایک چیز کا ضرور فرق آتا ہے کہ صوبت کا اثر ہوتا ہے صوبت کا اثر کیسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ہائی فلائر کے بچے نکلے ہیں اور آپ نے چھت کے اوپر گومنے پھینے والے چوگی جو ہیں یا وہ کبوتر جو جنیلی برس ہیں جو چھت میں گومتے پھٹتے رہتے ہیں ہر وقت ازاد پھٹتے رہتے ہیں ان کے نیچینڈے رکھ دیئے تو وہ بچے جب نکلیں گے تو وہ ان کی طرح کی حرکتیں سٹارٹ میں کریں گے جیسے ماں باپ کیونکہ وہ چوگی جو کبوتر ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو خود ٹرین کرتا ہے جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے ماں باپ خود اس کو لے کے باہر آتے ہیں چھت کے اوپر جگہوں پر بیٹھتے ہیں کمہ پھر آکے پھر شام کو اندر کر لیتے ہیں تو وہ پھر ماں باپ کو فالو کرتا کرتا سارے سٹپ کرتا ہے چاہے وہ خائب لائر کا کیونکہ بچہ ہو وہ ان کے ماں باپ کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ آپ کو ہلانے کی ضرورت نہیں پڑھا سب دوستوں کو بہت شکریہ اللہ حافظ